میں اس وقت نیو جرزی کے بی اے پی ایس سوامی نرائن اکشردھام پر موجود ہوں جو کہ امریکہ میں ہندووں کا سب سے بڑا مندر ہے اور جس کا حال ہی میں افتتہ ہوا ہے اسے دیکھنے کے لیے نیو جرزی سمیت دیگر ریاستوں سے ہر ویکن پر سیکھڑوں افراد یہاں پہنچ رہے ہیں میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں نیو جرزی میں ہندو برادری کے لیے پہلے ہی کئی مندر موجود ہیں یہ مہا مندر ہندووں کی بی اے پی ایس کمیونٹی نے تیار کیا ہے جو ہندو بھگوان سوامی نرائن کے پیروکار ہیں بی اے پی ایس نے امریکہ بھر میں سو کے قریب مندر تعمیر کیا ہے تو پھر اس مہا مندر میں الگ کیا ہے بارہ سے پندرہ سال میں تیار ہونے والا ایک سو اسی اکر پر پھیلا اکشردھام اور اس کا مہا مندر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہندو دھرم کے ماننے والوں کے لیے ان کی ہزاروں سال قدیم تاریخ، ارکیٹیکچر اور ثقافتی شناخت کا مو بولتا ثبوت ہے مندر کے باہر گھاٹ میں گنگا یمنا سمیت دنیا بھر کے چار سو مختلف دریاؤں اور جھیلوں سے پانی لاکر شامل کیا گیا ہے اس کی تعمیر کا مقصد ہندووں کے لیے عبادت کا تعمیر کرنے کے علاوہ دنیا بھر کی کمیونٹیز کو قریب لانا اور انہیں ہندوزم سے واقف کرانا بھی ہے حویلی سٹائل میں بنے والکم سینٹر سے باہر نکلیں تو سامنے چھوٹا مندر ہے جہاں کئی برسوں سے پوجا پارٹ ہو رہی ہے یہ مندر اٹالین ماربل سے بنایا گیا ہے جسے نیو جرزی کے سرد موسم سے بچانے کے لیے چار دیواری میں بند کیا گیا ہے اس مندر سے دائیں جانب مڑے تو شاہی ترس کے سہن کے اس پار سفید رنگ کا نیا مہا مندر اپنی شان و شوکت کے ساتھ درشن کے لیے آنے والوں کا استقبال کرتا ہے مہا مندر کی تعمیر کے لیے یورپ کے مختلف حصوں سے لگ بھگ 20 لاکھ کیوبک فیٹ پتھر پہلے بھارت کی شہر گجرات لائے گئے جن کی نقشکاری راجستان میں کی گئی جہاں ایک ایک ٹکڑے کو جوڑ کر اور پھر دوبارہ کھول کر اسے نیو جرزی کے ٹاؤن رابنزل لائے گیا مندر کی تیاری میں سیکھڑوں والنٹیز نے کام کیا انہوں نے بھی جن کا تعلق کنسٹرکشن سے نہیں اب بھی مندر کا انتظام خدمت کے جذبے سے سرشار والنٹیز ہی کر رہے ہیں انہی میں ایک سنجیو بھڑ بھی ہیں جنہوں نے اکشر دھام میں خدمت کو گولمن سیکس کی ملازمت پر ترجیح دی بھگوان رام ہو یا کرشنا، دروپتی بالا جی ہو یاد درگا اکشر دھام مہا مندر میں ہندو دھرم میں پوجہ جانے والے بھگوان کے گئی اوتار مورتیوں کی صورت میں موجود ہیں یہاں بارہ درشن گاہوں کے درمیان بھگوان سوامی نرائن کا قدعور مجسمہ آنے والوں کی خاص توجہ کا مرکز ہے اس کے گرد پتھروں پر نقش نگار کی صورت میں بھگوان سوامی نرائن کی پوری سندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے مندر کے مختلف ستونوں پر بھی مقدس ہندو داستانیں اور روایتیں آرٹ کی صورت میں محفوظ کر دی گئی ہیں ہر ستون پر ایک الہدہ کہانی، ہر چھت دوسری سے جدہ مگر اس مندر کی تعمیر تنازح سے خالی نہیں سال دوہزار اکیس میں یہاں جبری مزدوری کے الزامات سامنے آئے اور امریکی تحقیقات اداروں نے یہاں چھاپا مارا ایسے الزامات سامنے آئے کہ یہاں بھارت سے دلت مزدوروں کو مذہبی رضاکاروں کی ویزے پر لا کر ایک ڈالر پر آور پر روزانہ طویل کھنٹوں کے لیے کام کرایا گیا اور ان کی رہائش اور غذا کے انتظامات ناقص رکھے گئے بی اے پی ایس کا ان الزامات پر کہنا ہے کہ وہ ذات پات کے نظام کی نفی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیوہ یعنی خدمت گزاری کمیونٹی کی بنیاد ہے یہاں کام کرنے والے تمام والنٹیرز خدمت گزاری کے جذبے کے تحت مفتی کام کرتے ہیں اس سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد اکیس مزدوروں نے امریکی لیبر قوانین کے خلاف فرضی پر ادارے پر کیس کیا ہوا ہے جو فیڈرل انویسٹیگیشن کی وجہ سے پینڈنگ ہے اس دوران بارہ مزدور کیس سے پیچھے ہر چکے ہیں جن کے وکیل نے بھارت سے اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ شکایت کننگان نے اپنے مذہبی عقیدے اور کیس میں شامل حقائق کے غلطیوں کی وجہ سے کیس سے تسبردار ہوئے ہیں جبکہ رہ جانے والے باقی نو مددی افراد کی وکیل کا کہنا ہے کہ وہ نیو جرزی کی عدالت میں ان کی حقوق کی جنگ لڑیں کی ندا سمیر، Voice of America، نیو جرزی موسیقی